ہم نے پڑھا ہی آپ کو پہلے 2.1 اس کے بعد پڑھائی اور 2.3 ہم نے فینش کی اب ہم جو ہے وہ ایکسرسائز 2.4 کی طرف بڑھتے ہیں 2.4 میں اس میں ذاتر کوشن جو ہے وہ 2.4 کو اگر ٹائٹل دیا جائے تو اس کا نام ہوگا Properties of Determinant یہ چپٹر نمبر 12 ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دنوں بعد ہی جو ہے تمام لیکچرز کا پی ڈی ایف ون بائی ون جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اور اسے آپ دیکھ سکیں گے وہاں سے کاپی بھی کر سکیں گے اچھا بٹا اب آئیے یہاں پر Properties of Determinant یہ بڑی important ہے یہ Properties آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ Properties MCQ کی شکل میں بھی آتی ہیں اور اسی بیس پر آپ کو کوشنز بھی کرنے ہوگے تو پہلے ان Properties ہوں سمجھ لیں کہا جا رہا ہے Value of Determinant Short form میں یہ لکھا جائے Determinant کو Value of Determinant Remain Unchanged When it is Transports Determinant کی Value میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کو Transports کیا جائے کیا مطلب ایک Determinant میرے پاس ہے 3, 5, 4 اور 10 لکھا ہوا ہے یہ 2x2 کا Determinant ہے Value of Determinant اس کی Value کیا ہوگی Cross multiply کر دیں 3, 10s are 30 minus فارمولے کا پھر یہ 4 multiply ہوگا 4, 5, 20 تو بیٹا اس 10 کو ہم کیا کہیں گے Value of Determinant صحیح 10 کو کیا کہیں گے Value of Determinant اب اس Determinant کو Transports کر دیں آپ جانتے ہیں Transports کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو First Raw ہے یہ First Column بن جاتی ہے جو Second Raw ہے وہ Second Column بن جائے گا یہ آئے گا 3, 5 4 اور 10 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا ہم Determinant نکالتے ہیں 3, 10s are 30 ہو جائے گا 4, 5s are 20 ہو جائے گا اور یہ آگیا 10 تو پہلے بھی جواب 10 تھا Transports کرنے کے بعد بھی جواب 10 ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ Determinant کا جواب جو ہے وہ Value of Determinant Determinant کا جواب Remain Unchanged کو فق نہیں پڑتا جب اس کو Transports کیا جائے تو Transports کرنے سے پہلے جواب ہوگا Transports کے بعد بھی وہی جواب ہوگا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس exercise کو 2.4 کا Question number 1 ہے وہ آپ ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے آپ نے کام کرنا ہے آپ کو Proof کرنا ہے آپ Determinant لیں گے اس کا جواب نکالیں گے Transports کر کے جواب نکالیں گے دونوں جواب similar آ جائیں تو یہ بات Proof ہو جائے گی کہ یہ Equal ہے اب آئیے اس کی بات ہم کرتے ہیں Property Property number 2 اس میں کہا جا رہا ہے When 2 rows اور 2 columns are identical identical کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا ہو بہو ہونا identical کے معنی ہوتے ایک جیسا ہونا ہو بہو ہونا اگر دو روز دو روز یہاں پر کیا ہو جائیں بتائیے identical ہو جائیں ایک جیسے ہو جائیں یا پھر دو کالم identical ہو جائیں تو Determinant کا جواب 0 ہوتا ہے کیا مطلب یہ ایک Determinant آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اور کیا جائے 3 rows 3 column ہے یہ جو 1st row ہے اور بتائیں یہ جو 3rd row ہے یہ دونوں row ایک جیسی ہیں identical ہیں ہو بہو ہیں تو ہم اس کو صورب نہیں کریں گے Direct اس کا جواب کیا لکھ دیں گے 0 since row number 1 and row number 2 یہ دونوں جو ہیں identical identical ہیں ایک جیسی ہیں تو بائی پروپرٹی پروپرٹی کے تحت Determinant کا جواب جو ہے وہ 0 کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر سنیں 2 rows یا پھر 2 column identical ہوں یہ ہمارے پاس ایک اور determinant ہے اور کیا جائے 3 rows 3 column میں اس میں جو 1st column ہے اور جو 2nd column ہے since column number 1 and column number 2 یہ دونوں column جو ہیں وہ ہمارے پاس کیسے ہیں are identical ایک جیسے ہیں تو بائی پروپرٹی پروپرٹی کے تحت ان کا جواب جو ہے بیٹا 0 کے برابر ہو جائے گا صحیح یہ پروپرٹی یاد رکھنی ہے mcq میں بھی پوچھی جاتی ہے اور اس کے بہت سوالات بھی آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کے پاس لکھاوا ہے ایک determinant ہمارے پاس when all entries are 0 in a row اور a column are 0 if all entries in a row if all entries in a row or column are 0 value of determinant 0 all entries in a row determinant ہے کسی ایک row میں سارے نمبر 0 ہو value of determinant پورے determinant کا جواب کیا ہو جاتا ہے 0 ہو جاتا ہے یا پھر کسی ایک column میں تمام element 0 ہو تو پورے determinant کا جواب 0 ملتا ہے پہنے لکھیں گے since all entries تمام کی تمام entries کہاں پر in row 1 are 0 تو ہوگا یہ پورے determinant کا جواب جو ہے 0 ہو جائے گا آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں row 1 سے expand کرتے ہیں 0 0 0 تو overall 0 0 ہوگا یہاں کیا لکھیں گے column number 1 میں since all entries in column 1 column 1 کی تمام entries کیا ہیں 0 ہیں تو column 1 کی تمام entries 0 ہیں تو پورے determinant کا جواب کیا ہو جائے گا بتائیے 0 کے برابر ہوگا اس بات کو آپ یاد رکھنا ہے ہم نے 3rd property کرا دی اب یہ call property ہے یاد رکھیں یہ property آپ کو قرار رہے ہیں یہ properties جو ہے determinant سے مطالق ہے خبردار ان کو matrix میں apply نہیں کرنا اس کو آپ نے determinant میں apply کرنا ہے یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے when two rows are two columns in determinant are interchange اگر two rows two rows کو ہم کیا کر دیں interchange کر دیں ہمیں allow ہے matrix میں allow نہیں ہے یہاں allow ہے دو row کو ہم کیا کر دیں interchange کر دیں two rows کو mutually اوپر نیچے کر دیا جائے ہمیں allow ہے ایسا کرنے پر determinant کی sign change ہو جاتی ہے یہ ہم two column بھی کر سکتے ہیں جسے determinant لکھا ہے اس میں 3 rows لکھ ہیں تو ہم رو number 1 ہمارے پاس ہے ضرورت پڑھنے پر کوشن دیکھتے ہوئے یہ row number 3 ہے ہمیں allow ہے ان دونوں row کو interchange کر سکتے ہیں کوشن دیکھ کے ہم یہ step کریں گے تو ہم interchange کر دیں interchange row number 1 and row number 3 اور جب ہم اس کو interchange کریں گے تو نئی situation کیا ہوگی یہ والی abc نیشہ جائے بیش والا دیکھتے رہے گا یہ کیا ہو رہا ہے نا یہ اوپر شپٹ ہو جائے گا اور یہ نیشے شپٹ ہو جائے گا بیش والا پر جگہ رہے گا pqr ایسا کرنے پر کیا فق پڑھتا sign changes determinant ناراض ہو جاتا ہے یہ کیا مزاق ہے sign plus ہے تو یہ sign minus لگا دیں یہ حرکت ہم two column دو column میں بھی کر سکتے ہیں اس column کے ساتھ interchange کر دیں تو جب بھی two rows کو interchange کریں گے تو ہوگا کہ آپ سب sign change کر دیں گے پیلاس ہے تو مائنس کر دینا بیٹا مائنس ہے تو پیلاس کر دینا ٹھیک ہے پاکی اب آئیے اس کی ایک اور properties property number 5 کی طرف ہم بڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے property number 5 میں اس میں گھڑ بڑھ ہے جب ہم matrix کی بات کرتے ہیں کوئی number matrix میں multiply ہو k c k d اگر کوئی number کسی matrix سے multiply ہو رہا تو بچوں وہ سب کے ساتھ multiply ہو گا determinant میں ایسا نہیں ہے multiplication of determinant by number یہ number ہے یہ determine سے multiply ہو رہا ہے تو یہ سب سے multiply نہیں ہوگا کسی ایک raw یا column کسی ایک raw یا column سے multiply ہوگا ٹھیک اب یہ k اس کے پاس raw 1 میں جا سکتا ہے raw 2 میں جا سکتا ہے raw 3 میں جا سکتا ہے column 1 میں column 2 میں column 3 میں کے نا ہوا فوڈبال کا میسی ہو گیا ہر جگہ اس کو welcome کیا جائے گا raw 1 میں بھی 2 میں بھی 3 میں بھی column 1 میں بھی column in column number 3 میں enter کر دیں گے تو situation کیا جائے گی یہ k نے column 3 کو select کر لیا column 3 میں موجود تمام number k سے multiply ہوں k c k r k n تمام number k سے multiply ہو جائے گی اور یہ ایشی رہے گا a b l b q اور n آ جائے سوئی اچھا اور بات سمجھ لیجئے اور یہ لکھا آپ کے پاس ایک determinant لکھا ہے یہ multiply ہونا چاہتا ہے کتنی روز ہیں 3 روز ہیں 3 column ہیں یہ اس کے پاس ایک دو نہیں 6 option ہیں row 1 کو join کرے گا row 2 کو row 3 کو یا پھر column 1 کو column 2 کو 3 کو چلیں ہم اس row number 2 کا pick لیا row number 2 کو company join کر لی ہر element سے multiply ہوگا kp kq kr یہ رہے گا abc یہ رہے گا lmn یہ آپ کے پاس جو ریز آیا بات سمجھ رہی یہ کب کریں گے پروپرٹی ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم اس کے تحت یہ کام کر سکتے گے اب آتے ہیں اگلی پروپرٹی پر نام ہے اس کا common اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک determinant ہے کتنی rows ہیں 3 rows اور 3 column ہے اب اس میں ہم کام کرتے ہیں اور اس میں k k multiply ہو رہا ہے k s multiply ہو رہا taking common 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 لے لیں گے ہاں پہ k common لیں گے کہاں سے from row number 2 سے row number 2 سے ہم common لے لیں یہ k باہر آ جائے گا یہ رہے گا abc k باہر آ پی پی r k باہر آ جائے گا l m n یہ result لکھا جائے گا k multiply ہو رہا k کو common لے لیا گیا اور دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک determinant ہے 3 row 3 column کے ساتھ یہاں کچھ common آرہ ہے آخری row میں غور کریں یہ لکھا 6 4 اور 8 تو یہ ہم لکھیں taking common common لے لیا جائے 2 کو common لے لیا جائے from row number 3 row 3 سے common لیں 2 یہ باہر آ جائے 2 باہر آئے گا کیا بچے 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 یہ رہیں 3 2 2 1 2 2 5 تو واضح طور پر لکھا common لیں numbering form میں ہے تو دیکھیں table میں اس کا جواب تو آتا ہے نہیں آتا تو اس پرانے پروپرٹی بتا دی اس کی last پروپرٹی جو ہے وہ ہم discuss کرتے ہیں اس کی آخری پروپرٹی یہ پروپرٹی important ہے اس پروپرٹی کے تحت اب تک ہم نے جو ہے آپ کو چند پروپرٹی بتائیں ان کو دیکھتے ہیں when 2 rows اور 2 columns are added or subtracted value of determinant remain unchanged پہلے ہم بات کریں 2 rows کی 2 rows کو کیا جائے اپس میں add کیا جائے تو determinant کی value میں کوئی فرق نہیں پڑتا یا پھر 2 columns کو واپس میں add کیا جائے determinant کی value میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ determinant ہے اس determinant کی value کیا ہوگی یہ determinant ہے اس determinant کی value کے لئے اس کو expand کر دیں 3 multiplied by 5 minus 4 multiplied by 2 3 5 is 15 4 2 is 8 15 میں سے 8 جائے 7 7 کو کیا کہیں ہم value of now اب ہم کیا کریں تو اس کو جواب 7 کے برابر آگئے ٹھیک اب دیکھو یہاں پر ہم کیا کریں ہم نے کہا 2 rows کو add کر سکتے یہ ہمارے پاس row number 1 لکھی بھی ہے اور یہ row number 2 ہے row number 1 ہے یہ row number 2 ہے اب ان دونوں row کو ہم یہ یہ row number 1 row number 2 اب دیکھیں فرض کریں یہ دونوں row ہیں row number 1 کو فرض کریں قوت گویائی مل گئی بولنے کی طاقت مل گئی اس نے row number 2 کو invite کیا آئیے ہمارے گھر آئیے آؤ پڑوشن ہمارے گھر آؤ تو row number 1 نے invite کیا row number 2 نے accept کر لیا mathematically adding کریں گے row number 2 row number 1 میں add کر دیں گے تو اس row کو اس میں add کر دیں گے یہ 4 3 میں add 7 ہو جائے گا 5 2 میں add 7 ہو جائے گا یہ 4 5 ٹھیک یہ add ہو گیا اچھا یاد دکھے گا جب add ہونے کے بعد یہ جگہ خالی رہ جائے گی اب خالی رہ جائے گی تو یہ دعوت کھانے کے بعد واپس گھر آئے گئی اب ہم اس کو multiply کریں گے 7 5 35 7 4 28 7 5 35 28 7 کے برابر آگیا تو values کو 2 rows کو add کر دیا جائے add کر رہنے پر ڈیٹرمنٹ کی value میں کوئی فرق نہیں پڑتا دینگا مسلم ہمارا ایمان ہے لوگوں کو کھلانے پلانے سے رسک میں کمی نہیں ہوتی hence proved اور یہ mathematical بیٹا proof بھی ہوگیا کہ اس نے invite کیا اور یہ دونے جواب سیم آگئے تو بچوں یہ properties ہماری complete ہو گئی یہ six properties تھیں اور ان تمام properties میں چند بات ہے explain کی اب ہم کرتے کیا ہے اپنے اس determinant کو اس determinant کی exercise کو ہم تین حصوں میں divide کرتے type number 1 type number 2 type number 3 پہلے ہم type number 1 کے questions کریں without type number 1 without expansion value of determinant 0 determinant دیا جائے گا اس کا جواب 0 لے کر آنے اور آپ سے کہا جا رہا ہے without expansion determinant کو expand نہیں کرنا expand کیے بغیر determinant کا جواب 0 کے برابر لانے تو اس determinant کو suppose لے ہم ہم یہ determinant کو suppose کر لیا گیا اب ہم کیا کریں گے ہم observe کریں یہ پورا determinant جو ہے وہ last میں تو 1 1 1 لکھا ہے باقی جگہ جو ہے وہ Y Z پر ہے X Y Z یہ پہلی رو لکھی بھی ہے X Y اس میں Z کی کمی ہے Y پلس X X موجود نہیں ہے Z پلس X Y موجود نہیں ہے لیکن وہ نیچے چلے گا ہے شاید ناراض ہو گا ہے نیچے چلے گا ہم اس ناراض گروپ کو جو ہے وہ اوپر لے کرائیں گے اب ہم نے پروپٹی بتائی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دو رو کو انٹرچینج کر سکتے ہیں سوری دو رو ایک رو کو سیکنڈ رو میں ایڈ کرا سکتے ہیں تو بچوں اس ناراض گروپ کو ہم ایڈ کرا دیں گے ایڈ کرا دیں گے رو نمبر 1 میں ایڈ کرا دیں گے تو جب یہ ایڈ ہوگا تو x y plus z ہو جائے گا یہ اس میں ایڈ ہوگا تو x plus y plus z ہو جائے گا اور یہ x y plus z ہو جائے گا یہ one 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 رہے گا کیا یہ جگہ خالی رہے گی یہ تو ایڈ ہوگئی لیکن ساتھ ہوئی رہے گا بیمان ہے دعوت کھانے کے بعد واپس آئے گا تو زیڈ واپس چلا آیا اپنے کھر واپس آگیا اب کیا observation ہے آپ کی پاس جو فرس رو ہے اس میں تمام element جو ہے وہ ایکس پلس وائی پلس زیڈ ایکس پلس وائی پلس زیڈ ایکس پلس وائی زیڈ پوری رو میں ایک جیسے نمبر لکھے ہوئے بچوں سے common لے سکتے ہیں taking common ایکس پلس وائی پلس زیڈ common لے لیں کہاں سے common لیں بتاؤ رو نمبر بند سے common لیں گے common لے کے کہاں رکھیں گے common لے کے determinant کے باہر رکھیں گے جب بھی common آئے گا تو وہ common determinant کے باہر رکھا جائے گا باہر ہم نے رکھ لیا اب کیا کریں جب یہ x y z common آ گیا common آ گیا common آ گیا چلا گیا تو اس کی جگہ کیا بچے گا one one اور یہ one بچے گا z x اور y آ گیا one one اور one آ گیا ہم نے ایک property بتائی کہ اگر دو روہوں کیسی آ رہی ہوں same آ رہی ہوں identical آ رہی ہوں وہ بہو آ رہی ہوں تو directly اس کا جواب کیا لکھ دینا آپ نے شابش zero لکھ دی رہے تو یہاں کیا لکھیں گے ہم since raw number one اور raw number three are identical therefore باہر والا number x plus y plus z رہا اور اندر والا نمبر جو ہے وہ zero گیا تو overall جواب کس کے برابر ملا ہمیں زیدھوں کے برابر حاصل ہو گیا i hope یہ clear ہے تو property آپ کے ذہن میں ہو تو آپ آسانی سے کم کر سکتے ہیں اور without x mention والے سوالات property کے تحت ہوں گے ایک اور type دیکھیں اس میں اس کا question number two کا second part بلکل ایسی ہے وہاں raw wise or column wise add کر دیتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ایک بڑا سا ڈیٹرمنٹ دیکھ کر ڈر نہیں جانا دیکھو اس ڈیٹرمنٹ کو ہم suppose کر لیں اے کے برابر میں ایک دوبارہ copy نہیں کر رہا ہے ایسے جس لکھا اب یہ k k k لکھا ہوئے سارے element میں k لکھا ہوئے تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں شابش common لے سکتے ہیں k common لیں گے کہاں سے from column number one سے یہ پورا column ایک جیسے element پر مشتمل ہے یہ common آ جائے گا ٹھیک ہے common آئے گا determinant کے باہر لکھ دیا جائے گا یہ one 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 اور one آ گیا یہ آ گیا آپ کے پاس a c c اور d آ گیا یہ لکھ دیا گیا اب تھوڑ دیر کے لیے اس one کو آپ چھوڑ دیں ان تینوں column میں غور کریں یہ تینوں column a b c d پر base کرتے ہیں بولو a b c d پر base کرتے ہیں یہاں c d لکھاو ہے absent کون کون سے ہیں a اور b یہاں a d لکھاو ہے absent c d وہ absent ناراض گروپ بنا لیا ناراض گروپ یہ ہے ناراض گروپ یہ ہے اس گروپ کو ہم invite کریں last والے column میں add کر لیتے ہیں column number two کو and column number three کو کہاں add کریں column number four میں add کر دیں ٹھیک ہے بڑا تو یہ تو کے رہے گا یہ one 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 اپنی جگہ رہے گا c پلس d یہاں پہ دعوت ہے کون کون آئیں گے column two بھی آئے گا column two بھی آئے گا three بھی آئے گا مطلب a اور b اس میں آ جائیں گے a پلس d b پلس a b پلس c اپنی جگہ رہا کس کس کو invite کیا column two اور column three کو تو c اور d اس میں add ہو جائے گا c اور d اس میں add ہو جائے گا اور a اور d اس میں add ہو جائے گا جب دعوت ہو جائے گی they will go back to their houses یہ c a آئے گا c c اور d b d d اور a اب اس column کو اگر میں ترتیب میں پڑھوں تو وہ کیا ہوگا بتائیے اس کو پڑھیں گے a پلس b پلس c پلس d a پلس b پلس c پلس d تو سارے a پلس b پلس d ہیں شابش جساں یہاں پہ k k k تھا k common آگئے تھا اب a پلس b پلس c پلس d سب جگہ لکھا ہوئے تو پورا column کامل لے لیں taking common a پلس b پلس c پلس d کہاں سے common لے لیں آخری بارے column سے common لے لیں کہاں رکھیں گے باہر رکھیں گے کیا جواب بچے گا جب پورا column چلا گیا پورا column چلا گیا تو اپنی جگہ one 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 یہ اپنی جگہ کیا بچے گا one 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 یہ والا column یہ والا column ایک جیسا ہو جائے گا دو column ایک جیسے ہو جائے تو determinant کا جواب zero ہوتا ہے یاد ہے تو یہاں ہمارے پاس تو پیٹا یہ k رہا a پلس a پلس b پلس c پلس d common آ گیا determine ہمارے پاس رہا one 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 اور one last میں آ گیا one 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 اور one آ گیا اور یہاں ہمارے پاس بیش میں نمبر لکھے ہوئے تھے a c c d a c c d اور یہاں نمبر لکھے ہوئے تھے b d d a b d d a یہ لیزر لکھا با تھا اب آپ اپسر کریں گے since لکھیں گے column number one column number four دونوں column کیسے ہیں identical ہیں identical کا مطلب ایک جیسے ہیں determinant ایک جیسے ہوں تو باہر والے نمبر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا determinant کا جواب zero ہو جائے گا یہ zero آ گیا اور یہی بات ہمیں پروف کرنے تھی without expansion ٹھیک ہے without expansion سے مطالق ایک آخری سوال اور دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک determinant موجود ہے کتنے order کا ہی ہے three by three کا determinant ہے اسے ہم بیٹا suppose کر لیں اے کے برابر suppose کر لیتے ہیں یہ determinant اے کے برابر suppose کر لیں اب بعض بچے کہتے ہیں سر یہ پہلا column دوسرا column تسرا column یہاں پر x لکھا y x common لے لیں x common لے لیں x common لے لیں یہ بات wrong ہے common اس وقت لیتے ہیں جب یا تو پورا column common لیں گے یا multiply ہو رہا ہو تب common کی property ہم نے پڑی کہ یہ multiply ہو رہا تو آپ common لیں گے ابھی common نہیں سکتے میں یہ کہتا ہوں یہ تینوں column ہیں ان تینوں column میں اب بتائیں ایک risk column ہے poor column ہے risk column کونسا ہے آخری والا risk column ہے اور poor column کونسا ہے یہ والا poor column ہم مال لے ایمیجن کریں عید کا موقع ہے دو باتیں ہوں گی یا تو پور بھائی اپنے ریش بھائی کے پاس جائے گا عید ملنے کے لیے یا اس امیر بھائی کو اپنے غریب بھائی کا خیال آئے گا عید ملنے کا تو ان کی عید ہو جائے گی ہمارا کوشن ہو جائے گا چلیں poor کو اٹھاتے ہم poor کیا ہے column number one یہ کیا ہے column number three ہمیں الاؤو ہے ایک column کو دوسرے column میں add کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جو ہے وہ add کر آدے اس column کو یہاں add کر دیں x plus 5 x plus 8 یہ والا column add ہو جائے x plus 1 x plus 4 x plus 7 add ہو گیا add ہونے بعد come back واپس آئے کا ضرور خیال رکھے گا come back x plus 4 x plus 7 یہ comeback ہو گیا 20 وارا participate نہیں کر رہا x plus 3 اب ساری calculation ہم last وارے column پہ خور کرتے x اور x کو خبردار x اس کا نہیں کہنا coefficient add ہوتے 2 x plus 6 2 x plus 12 2 x plus 18 10 یہ رہے گا x plus 3 تھوڑسی ویڈیو ہماری آج لمبی ہو گئے لیکن یہ topic finish ہو جائے گا اچھا بٹا اب دیکھو یہاں پر اس میں سے 2 کامل کامل لیلے ہم x plus 6 x plus 9 کامل آئے گا x plus 3 x plus 6 x plus 9 کامل آگیا اب کیا observation ہے آپ کی کتنے column ہیں کتنے آدمی تھے تو یہاں پوچھا ہے کتنے column ہیں آپ کہیں گے 3 اس میں column number 2 column number 3 دونے جیسے ہیں since column number 2 column number 3 یہ کیا ہیں سارے identical ہیں ایک جیسے ہیں تو by property determinant کا جواب 0 overall جواب کیا ہوگا 0 کے برابر حاصل ہوگا i hope یہ clear ہے تو یہ type number 1 کے ہمارے سارے questions ہو گئے جہاں ایک determinant آپ کو دیا جائے گا by property zero proof کرنا ہوگا اور آج ہم نے آپ کو کافی کام کرا دیا ساری properties discuss کر دی six properties ہیں ان properties کو ایک سے دو مرتبہ ضرور دیکھیں پھر ان question کو attempt کریں type 1 question کرا 1 انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم type 2 کوشن آپ کو کریں گے تو آپ سے request ہے ہماری اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے بچوں کا فائدہ ہو ان کا revision ہو جائے اور like کریں comments کر کے بتائیں ہماری حقصال افضائی کریں انشاءاللہ ہم آگے اسی طرح سے ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں اپنا خیال لکھے پڑھتے جائیے آگے بڑھتے جائیے thank you